اقتدار تجربہ کاروں کے پاس ہے جن کی تجربہ کاری سے توفے ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ان میں اور عمران خان میں کوئی فرق نہیں ہے جس طرح انہیں عوام کا کوئی درد نہیں تھا ان کو بھی عوام کا کوئی درد نہیں ہے ناصر حسین شاہ صاحب کہتے ہیں پانچ سو روپے بھی پٹرول ہو گیا تو وہ حکومت کا ساتھ دیں گے غزب خدا کا ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ تیس روپے ہم افورڈ کر سکتے ہیں علمدللہ لیکن اس کے باوجود آنکھوں میں مرچے لگ رہی ہیں آج میں نے پڑھا کہ مارے معشت یہ کہہ رہے تھے کہ اب مزید یہ ملک آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں چل سکتا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کتنے وسیق خزانے بھرے ہوئے ہیں پوری دنیا میں قیمتیں بڑی امران خان بھی کہتے تھے کوئی مختلف تو نہیں تھے یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں چلیں اب آپ کیا کریں گے خالد مقبول یہ ایک پلیٹ وریانی بھی بھگنے والے لوگ ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے اب پتا چلا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتا چلا آج کے پروگرام میں بات ہوگی پیٹرول کی قیمت میں اضافے وزیراعظم کے متوقع خطاب اور احتساب کے حکومتی پلان پر نئے پاکستان کی حکومت نہ اہل تھی نہ لائک تھی نکمی تھی یہ دعویٰ پی ڈی ایم کا تھا اب نہ نیا پاکستان ہے اور نہ اس کی نہ اہل نہ لائک اور نکمی حکومت پاکستانیوں کی پرانے پاکستان میں واپسی ہو چکی ہے اب اقتدار تجربہکاروں کے پاس ہے جن کی تجربہکاری سے توفے ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے وہی تجربہکار جو مہنگائی مکاؤ مارچ والے تھے اب مہنگائی بڑھاؤ سوچ والے بن گئے ہیں آج ثابت ہو گیا ہے کہ پی ڈی ایم کے جو نعرے تھے سب جھوٹ تھے فریب تھے دھوکہ تھے کل یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اب جو دعوے حکومت کر رہی ہے وہ بھی سیاسی تھے حقیقی نہیں مریم نواز کا یہ کلپ سوشل میڈیا پر بڑا وائرل ہو رہا ہے جھوٹ اور پوائنٹ سکورنگ اب چھوڑیں گے اقتدار نہیں بلکہ اب مہنگائی کرنے کی ہزار دلیلیں دی جانے لگیں یہ لوگ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں ماضی میں پیٹرول کی قیمت میں ایک روپے کا اضافہ بھی قبول نہیں تھا اور آج آج پیٹرول کی قیمت میں پورے تیس روپے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا ہے بجلی چار روپے تیسی پیسے فی نوٹ بڑھا دی گئی ہے یہ ہے ان کی تجربہ کاری جو صرف اور صرف عوام پر بھاری پڑتی ہے پاکستانی بچے نہیں انہیں پتا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کے زور پر ادم اعتماد کی کامیابی اور حکومت کی تبدیلی عوام کے لیے نہیں بلکہ اپنے مفادات کے لیے تھی پیٹرول بھی مہنگا بجلی بھی مہنگی اور آٹا بھی مہنگا یہ ہے پرانا پاکستان سچ بلکہ کڑوا سچ یہ ہے کہ حکومت گرانے کی یہ سادش عوام کو نہیں موجودہ حکمرانوں کو ریلیف دینے کے لیے رچائی گئی دلیل اس کی یہ ہے کہ عوام کے لیے مہنگائی ہے پریشانی ہے اور حکمرانوں کے لیے انتخابی اصلاحات کے نام پر اپنے الیکشن کو محفوظ بنانے کی شادمانی ہے اوورسیز کے ڈالر انہیں قبول ہیں انہیں ووٹ کا حق دینا انہیں قبول نہیں متحدہ حکومت کے پاس عوام کے لیے مہنگے پیٹرول کا دکھ ہے اور حکمرانوں کے لیے نیپ کے پر کاٹنے کا سکھ عوام کے مسئلے بڑھیں گے اور ان کے مقدمیں ختم ہوں گے یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اگر یہ خبر درست ہے کہ حکومت نیپ کے سابقہ قیدی اور ملزم کو نیپ کا چیرمن لگانے جا رہی ہے یہ تماشا کیا ہو رہا ہے یہ بھی سن لیں کہ وزیراعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے درمیان اس معاملے پر اتفاق رائے بھی ہو گیا ہے اسی گٹ جوڑ کے خلاف ثابت وزیراعظم مران خان آواز اٹھاتے رہے اور اسی کے خلاف انہوں نے لانگ مارچ بھی کیا اور حکومت کو نئے الیکشن کے لیے چھے دن کی محلت دی حکومت نئے الیکشن کا اعلان کرے گی یا پھر مدت پوری کرے گی اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا عوامی مشکلات سے نجات کا بھی کوئی پلان اس کے پاس ہے یا صرف اپنے مفادات کا تحفظی پیش نظر ہوگا اور عوام کو مہنگائی کا درد ملتا رہے گا اسی سے آغاز کریں گے نظیر لغاری اور نور ایفین میرے ساتھ ہیں لغاری صاحب مریم نواز صاحبہ کا جس طرح نے ابھی سنوایا کلپ ابھی چند دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو بڑا آسان تھا ایم ایف کے سامنے لیٹ جانا نواز شریف یہ کر سکتا تھا لیکن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے یہ کریں وہ حکومت ہے چھوڑ دیں گے یہ سرگودہ انہوں نے ابھی کیا ہے میں ابھی ان کے اپوزیشن کے دنوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا وہ چھوڑ دیں وہ تو بڑی تھی کہ چلیں جی یہ تھا وہ تھا اب انہوں نے کہا ان حالات کے بعد کہا تھا تو پھر کیا ہوا لغاری سبب آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے سہسدان جو ہیں رنگ بدلتے ہیں اور کس طرح سے وہ ایک بات کہہ کر پھر دوسری بات کہتے ہیں اور کس طرح سے سہسدان ایک راستے پر چلتے ہوئے اچانک یوٹ ٹرن لیتے ہیں اور واپس مڑ کر چلنا شروع کر دیتے ہیں یہ ان کا ہی کمال ہے اتنا حسن جو ہے وہ ان کی ذات کے اندر ہے کہ ایک چیز ایک وقت میں اچھی لگ رہی ہوتی ہے وہ چیز دوسرے وقت میں بری لگ رہی ہوتی ہے اور ایک چیز جو ایک وقت میں بہت بری لگ رہی ہوتی ہے وہ اگرے دن ان کو بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے آپ نے بلکل بجا کہا ہے اور ان میں اور عمران خان میں کوئی فرق نہیں ہے جس طرح انہیں عوام کا کوئی درد نہیں تھا ان کو بھی عوام کا کوئی درد نہیں ہے جس طرح سے وہ عوام کے بارے میں نہیں سوچتے تھے یہ بلکل نہیں سوچ رہے ہیں عوام کے بارے میں ان کو عوام کے دکھوں کا غموں کا کوئی ملال نہیں ہے کوئی دکھ نہیں ہے یہ اسی طرح سے سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے اقتدار کو کس طرح لے کر آگے چلنا ہے اور کس طرح ہم اپنے اقتدار کو مزید ٹول دے سکیں یہ ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہو سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آرہا ہے کر کے پاکستان میں اور راج کے پاکستان میں جو پچھلے دنوں نایا پاکستان کی جگہ پر پرانا پاکستان آیا دونوں ایک جیسے ہیں دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے اور سارے کے سارے حکمران ایک جیسے ہیں چاہے وہ عمران خان ہوں چاہے وہ عاصف علی ذرداری ہوں چاہے وہ نواز شریف ہوں چاہے کوئی بھی ہوں حکمران ہمیشہ ایک ہی ذاویہ نگاہ رکھتے ہیں جب اس کرسی پر بیٹھے ہیں تو وہ بات کر رہے ہوتے ہیں جب دوسری کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں دوسری بات کر رہے ہوتے ہیں انہیں عوام نظر نہیں آرہے ہوتے انہیں لوگ نظر نہیں آرہے ہوتے اچانک اچانک ایک سات تیس روپے کا اضافہ کر دیتے ہیں یہ کمال کرتے ہیں یہ کمال خان صاحب کرتے تھے یہ کمال یہ کر رہے ہیں کہ اچانک اضافہ کر دیتے تھے اور وہ بھی ایسے دنوں میں بھی انہوں نے اضافہ کیا کہ جب پیٹرول کم ترین سطح پڑتا تاریخ کی کم ترین سطح پڑتا اس وقت بھی انہوں نے جو ہے ایک سو سترہ سے نیچے لانے کو تیار نہیں تھے چاند دنوں کے لئے انہوں نے تیسٹر پڑ لے کر آیا پھر بڑھا دیا تھا یہ خان صاحب تھے اور یہ لوگ ہیں جس طرح سے کر رہے ہیں میں پھر اسرار سے کہتا ہوں کہ انہیں عوام کمالال کچھ بھی نہیں ہے انہیں عوام کے دکھوں کا کوئی مدعبہ کرنے کی خیال بھی نہیں ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ اقتدار ہمارے پاس رہے جو آپ نے کہا ہے کہ اب نیپ کے چیئرمین کے بارے میں پھر باتیں ہو رہی ہیں کمر زمان کا نام کیسے آگیا جو شخص ایک مرتبہ اپنی مدت پوری کر چکا ہو دوبارہ تو ویسے بھی نہیں بن سکتا ہے اور اس طرح کا قانون انہوں نے خود بنایا تو ایک وہ تو مدت پوری کر چکا ہے گزر چکا ہے اس کو دوبارہ کیسے لارہے ہیں فواد حسن فواد کا مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے سابق پرنسپر سیکٹری کو دوبارہ بحال کر کے اور بڑا ہوتا دیا جا رہا ہے اور اگر اس طرح سے بشیر محمد صاحب کو لائے جاتا ہے تو ان کے بارے میں بہت سے سوارات ویسے ہی موجود ہیں میرے خیال میں آپ کو پھر تلاش کرنا ہوگا اگر آپ دیانہ سے تلاش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک دفعہ پھر جانا پڑے گا کہ آپ ایک ایسا آدمی لے کریں جن کے بارے میں کوئی انگلی نہ اٹھا سکے ان تینوں افراد کے بارے میں اگرچہ بشیر محمد میرے بہت مہربان دوست ہیں لیکن انگلی ہر کوئی اٹھا سکتا ہے یہ بات نہیں ہے کہ کسی پر اگلی نہیں اٹھائی جا سکتی ہے سوال اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ احتراب کرنا چاہتے ہیں یا انتقام لینا چاہتے ہیں اگر فواد حسن فواد آتے ہیں تو پھر انتقام کا سلسلہ شروع ہوگا لگاری صاحب اس پر ہم تفصیل سے ضرور بات کریں گے بڑی زبردست آپ نے باتیں کی ہیں نور لارفین اب مسئلہ یہ ہے مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ابھی شاید پیٹرول کی قیمتیں اور بڑھیں یہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ آئی ایم ایف اس قیمت کے بڑھانے سے بھی خوش نہیں ہوگا لیکن اب اثرات یہ ہیں کہ صرف فوری طور پر اگلی صبح یہ ہوتا ہے کہ یوٹلیٹی سٹور پر آٹا بھی مہنگا ہو جاتا ہے اب یہ مجھے نہیں پتا کہ پرائم نیسٹر صاحب جب قوم سے خطاب کریں گے تو وہ کپڑے بیچنے کا کہتے ہیں یا ابھی تک کپڑے نہیں بکے یہ باتیں کی جا رہی ہیں چاہے آپ اس کو میم سمجھیں لیکن یہ ایک حقیقت ہے یہ لوگ اتنے پریشان ہیں کہ وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا کپڑے بیچ کر بھی آٹا بھی مہنگا کریں گے تو ابھی تک کپڑے نہیں بکے اب دوسری طور مجھے فیصل وارڈا صاحب یاد آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں دو سو روپے بھی پٹرول ہوا تو عوام خرید دیں گے عمران خان کی خاطر اب ایک طرف مجھے مصطفی نواز کھوکر صاحب کا بیان نظر آ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر یہی کام کرنا تھا تو پھر آئے ہی کیوں اور میرے سامنے کا بیان پڑا ہے انہوں نے ٹوٹر پر جا کے کہا ہے کہ جی پٹرول ڈیزل قیمتوں میں مزید تیس سو روپے فیلیٹر اضافہ متوقع ہے آئی ایم ایف شاید کیے گئے اضافے سے مطمئن نہ ہو سخت بجٹ بھی دینا پڑے گا اور پھر لکھا جی سوال تو یہ ہے کہ عمران خان کی ناکامی اور ملک کو تباہی کے دھیانے پر پہنچانے کا بوجھ اپنے سر لینے میں کیا حکمت ہے یہ مصطفی نواز کھوکر صاحب کہہ رہے ہیں اور اس کو ری ٹویٹ کیا عمامی نیشنل پارٹی کی رانوانے لیکن ناصر حسین شاہ صاحب کہتے ہیں پانچ سو روپے بھی پٹرول ہو گیا تو ہم حکومت کا ساتھ دیں گے ایک پالیسی تو ایک ہونی چاہیے اگر ہم یہ بھی کہتے ہیں حکومت کے حتی جہاں دیوالیا ہو سکتے تھے اس لیے ہم نے ملک کو بچایا لیکن پالیسی تو ایک ہو ایک جگہ بیٹھ گیا تو مصطفی نواز اس طرح کی بات نہ کریں ناصر حسین شاہ صاحب تو پانچ سو تک سنا رہے ہیں چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے غلامی کے عصیروں کی یہی خاص ادا ہے ہوتی نہیں جو قوم حقبات پہ یک جا اس قوم کا حاکم ہی بس ان کی سزا ہے اور دوسری بات کہ اس نے ہمارے زخم کا کچھ یوں کیا علاج مرہم بھی گر لگایا تو کانٹوں کی نوک سے ہمارا گلہ یہ کہہ کر کے دبائے جا رہا ہے کہ پچھلے والے نے آپ کا گلہ صحیح طور پر نہیں دبایا اور اب دیکھئے آپ میرا انداز مسیح آئی کہ میں اب آپ کا گلہ ایسے دباؤں گا جس طرح سے گلہ دبائے جانے کا حق ہے پاکستان میں ہمارا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہمیں ایک کے بعد دوسرا فرادیا مل جاتا ہے اور ہمیں اس طرح کی حکومتیں میسر آتی ہیں کہ ہمیں پچھلی والی عدوار پچھلی والی حکومتیں پچھلی والی گووننس وہ اچھی لگنے لگتی ہے اس سے بڑا مسئلہ اس سے بڑا جس کو کہتے ہیں غم ہمارے لئے اور کیا ہوگا یہ مہنگائی مکاو مارچ کی باتیں کرتے تھے مریم نواز کا آپ نے ساؤنڈ بائٹ بھی کچھ سنوایا اور بہت سارے میرے چشم تصور میں اگر میں کھنگالتا ہوں تو بہت ساری چیزیں مجھے یاد آتی ہیں مطلب غزب خدا کا ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ تیس روپے میں افورڈ کر سکتا ہوں الحمدللہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں الحمدللہ لیکن اس کے باوجود آنکھوں میں مرچے لگ رہی ہیں ہم ایک زمانے دکھ یہ سنتے رہے کہ پچھلا والا چور ہے اور اس سے پچھلا والا ڈاکو ہے لیکن بھائی یہ حاجی صاحب جو آئے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اگر آپ عمران خان میں اس بات پر کیلے نکال رہے ہیں تو یہ کام کرنے کے لیے میں آپ سے دستبستہ التماس کرتا ہوں کہ آپ یہ کام کیجئے آپ نے دیکھا ہوگا کارپریٹ اداروں میں یا بہت سارے اور اداروں میں بھی ہوتا یہ ہے کہ جب چھاٹی کا وقت آتا ہے تو پانچ پانچ ہزار کے چھ سات مرگیں حلال کر دی جاتے ہیں اور اس کے بعد دس لاکھ روپے کا ایک بے وقوف رکھ کر کے اور کہا جاتا ہے کہ ہاں یہ اب ہم نے بڑا تیر مار لیا یہاں پہ بھی کچھ اسی قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں کہ بھائی آپ لوگ جو اپنی عیاشیاں اس کو کم کرنے کا نام نہیں لے رہے کابینہ میں وزراء سفراء مشیر ان کی تعداد جو ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لیتی حکومتی عللت عللت سمٹنے کا نام نہیں لیتے اور عوام کو آپ ایک کے بعد ایک وہ کہتے ہیں اب اور نہ سنیں گے تقاضہ ہائے قربانی حاکم وقت کا یہ فرمان برا لگتا ہے اور یہ شیر ذاتی میرا ہے کاپی رائٹ بھی میرے پاس ہے بھائی کوئی چورانے کی کوشش نہ کریں آپ یہ دیکھئے کہ حد ہو گئی ہے حد ہو گئی ہے عمران خان کے انداز حکمرانی میں کیڑے نکالنے والے شہباز شریف نواز شریف پیڈیوں والے یہ آپ جو بتا رہے تھے ناصر حسین شاہ کا مطلب اس سے بڑا کارے جہل جاہل کو اگر جہل کا انام دیا جائے اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے میخانے کی توہین ہے رندوں کی حد تک ہے کمزرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے پانچ سو روپے ناصر شاہ اتنے ذرا گاڑی سے تو ان کو پتا چلے گا دنیا کتنی رنگین ہے اس گاڑی میں تو ان کو ایک پندرہ سو روپے بھی نظر آئے گا پندرہ سو بھی لے لیں گے وہ لیکن ناصر شاہ کے جو کمی کمی جو ان کے آس پاس گھوم رہے ہوتے ہیں وہ افورڈ کریں گے میں خدا کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں میں ایک بہت بڑی کمپنی کا میڈیا ایڈوائزر تھا میں نے اپنے امڈی کو جس کی تنخواہ لاکھوں روپے تھی پانچ سو روپے کے لیے مغلزات بکتے دیکھا ایک مالی کو یہ ان لوگوں کے دل ہیں یہ ان لوگوں کے دل ہیں یہ پندرہ سو روپے اور پانچ سو روپے کی باتیں کر رہے ہیں ایک عام آدمی میں ابھی ٹی وی پہ ہیڈ لائن دیکھ رہا تھا میری چیخیں نگل گئیں عدویات کی قیمتوں میں پچاس فیصد اضافہ یار شرم ہیں تم لوگوں کو تیس روپے پیٹرول کی قیمت اور کل میں سن رہا تھا مفتا اسماعیل کا ایک ٹکر چلا میں ابھی تک اس کو ویریفائی نہیں کر سکا ہوں باقاعدہ لکھا ہوا تھا کس چینل پہ تھا مجھے یاد نہیں آرہا کیونکہ آج کل تو چینل کا نام سنگی پتہ چلی ہوتی مفتا اسماعیل کہہ رہے تھے کہ مہنگائی نہیں ہوتی پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں سے یار یہ آدمی نے میٹرک بھی پاس کی ہے کومن سینس اس کے پاس ہے جب حکومت میں نہیں تھا تو عوام کے لیے چیخیں نکالتا تھا حکومت میں آگیا تو کہہ رہا ہے پیٹرول ڈیزل اس سے پوچھو کہ ماما یہ جو چیزیں آگے پیچھے ہوتی ہیں یہ کائپ ہوتا ہے یہ خچر کے زمانے میں ہم جی رہے ہیں نہیں عارفین آپ نے جس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کسر لغاری صاحب نے بھی جو اس وقت لوگ سوچ رہے ہیں ہمارا تو یہی کام ہے کہ جو عوام سوچ رہے ہیں یا عوام تحقیقت بھی پہنچانا ان کی سوچ حکومتوں تک پہنچانا اگر وہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ آگے ہم بات کریں گے کہ وزیراعظم نے تو اس کا حل یہ نکالا ہے کہ اتحادیوں کا اجلاس بلایا ہے کم از کم یہ جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں بیڈ آپٹکس تو نہ کریں نا آپ کسی کے زخموں پر نمک تو نہ چھڑکیں کہ اس کے بعد جناب ایک پڑا آلی شان قسم کا کوئی بوفے لگ کے وہ کھانے ہو رہے ہیں اور سب مسکرہٹ ہیں کہ جناب یہ دیکھیں ہم نے رات پیٹرول میں گیا آپ کو ہم اب بتا رہے ہیں چلیں جناب مارا ساتھ دیں یہ بھی کام نہ کریں لوگوں پر کیا گزر رہی ہے میں یہ بتاتے ہوئے بڑا دکھ اور بوجھ محسوس کر رہا ہوں کہ ابھی یہ مزید اضافہ ہو سکتا ہے اور آپ نے سن لیا کہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب سینیٹر ہیں پاکستان پیپرز پارٹی کے سینئر آنمائے انہوں نے کہا ہے کہ ابھی مزید اضافہ ہوگا وہ بھی اس پر پریشان ضرور ہے لیکن کر کچھ نہیں سکتے یوں کہ اب حکومت میں ہیں کیا کریں اور آٹے کی قیمت میں جناب بیس کلو آٹے کی تحلیق قیمت میں ایک سو اسی روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے اب یہ یوٹلیٹی سٹور پر ہے عام آدمی کے لیے اور مشکل ہے یہ اس ملک میں ہے جہاں پہلے ہی خوراک کی کمی کا لوگ شکار ہیں خاص طور پر بچوں میں یہ بہت زیادہ خطرناک صورتحال ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں یہ ہے بجلی کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے چار روپے تیراسی پیسے لیکن ابھی مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو ایک صورت ہے کہ شاید انٹرنشنل مارکٹ میں کوئی پٹرول بہت نیچے آ جائے ابھی اس طرح کی خبریں سن رہے ہیں لیکن اس کے بھی کچھ زیادہ اثرات نہیں ہوں گے ہاں اب اس حل یہ ہے کہ پرائم منسٹر کوئی پیکج لے کر آ رہے ہیں لغاری صاحب کوئی ایسا واقعی پیکج آ سکتا ہے آج رات آٹھ بجے خطاب ہے اب جو ہی ہمارا پروگرام ختم ہوگا تو امید ہے کہ فوری طور پر شہباز صلیف صاحب کوئی خطاب کریں گے ان کی ٹیم بھی رات ایک بجے تک بیٹھی رہی ہے مفتہ اسماعیل صاحب تھے اور دیگر لوگ تھے سیف صاحب ان میں ہیں وہ بھی ٹکنالوجی کے ماہر ہیں کہ کوئی شاید کوئی ریلیف پیکج وہ دینے لگے ہیں لوگوں تک پہنچایا جائے گا اور اتحادی جماعتوں کے ارکان سے بھی شہباز صلیف صاحب نے جو ملاقات کی ہے میں دیکھ رہا تھا اور اس میں جس طرح مسکراتوں کے تبادلے تھے اور اس کے بعد جس طرح سب نے یقین دلایا ہوگا کہ جی مشکل فیصلہ ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں مگر لگاری صاحب آپ نے ایک بات کہی تھی کہ آئی ایم ایف سے چھٹکار حاصل کرنا ہوگا آپ یقین جانئے کہ میں بھی حیران تھا کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے لیکن آج میں نے پڑھا کہ مہارے معیشت یہ کہہ رہے تھے کہ اب مزید یہ ملک آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں چل سکتا آپ نے یہ بات شاید پہلے ہمارے پروگرام میں کہیے کل یا پرسو مجھے بیاد نہیں لیکن اب تو مہارے معاشیات اس چیز کو مانجھیں کہ یا تو آئی ایم ایف کے ساتھ چلا جائے کوئی حل نکالا جائے کہ کوئی جان چھڑائی جائے جو امیر آدمی ہیں ان سے زیادہ ٹیکس لے کر اور کوئی حل نہیں ہے ظاہر ہے ملک چلانا ہے یہ وہی باتیں جو آپ نے کی تھیں آج کیا آپ کے خیال سے شہباز شریف صاحب اعلان کر سکتے ہیں کس طرح ریلیف پیکج وہ دے سکتے ہیں جسے عوام کچھ سکھ کا سانس لے سکے میں پھر ارز کرتا ہوں کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے بغیر چلایا جا سکتا ہے اگرچہ بہت خرابی ہو چکے اگرچہ معاملات اگرچہ پاکستان اکناومی کے ساتھ بہت کھلوار ہو چکا ہے اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا چھٹکارہ ہو سکتا ہے آپ کو بتا ہے کہ دنیا کا بے پناہ قدرتی وسائل سے مالا مال یہ ملک ہے بے شک آپ پاکستان کے خزانوں کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کتنے وسیق خزانے بھرے ہوئے ہیں اور پاکستان میں آپ کیا کر سکتے ہیں اگر ذرا سا بھی ایفٹ کی جائے اور ایمانداری سے کی جائے تو آپ صرف گلگت پلدستان میں ستر ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں اگر دیانت داری سے آپ کہنا چاہیں یہ دو تین سال کے منصوبے کے اندر آپ یہ کر سکتے ہیں لوگ پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی آپ کو کہیں گے جناب آپ چاہیے بجلی پیدا کیجئے لیکن آپ کے اندر دیانت تو ہو نا آپ کے اندر لوٹ مارک نکلے نا آپ کے اندر سے کرپشن کو نکلے کرپشن کو زیرو کر دیں ہر جگہ کرپشن والی ہوئی ہے خدا میرے خدا میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ کہاں کہاں پر ہم نے سوچا تھا زندگی میں کبھی کہ ایڈوکیشن میں کرپشن ہوگا ہم نے سوچا تھا کبھی کہ ایسے محاکموں میں کرپشن ہوگی جہاں کے بارے میں ہم قسم اٹھا سکتے تھے کہ نہیں ہو سکتے کرپشن آپ کو بتا ہے آپ دورہ میرے ساتھ چلیں یہ جو لور سطح پر جو کوڈز ہیں وہاں پر چل کر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پیشکار کیا لیتا ہے وہ جو دروازے پر چپراسی ہوتا ہے جو آواز لگانے والا ہوتا ہے وہ کتنا لیتا ہے جو ریڈر بیٹھا ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے آپ جہاں جہاں ہم تقدس کا ہم تصور بھی یہ سوچتے تھے کہ یہ ہمارے فلان ادارے انجن کے بارے تھے ہم تقدس سوچتے تھے کہ تقدس کیا ہوتا ہے اور مقدس چیز کیا ہوتا ہے ہم ان اداروں کے بارے پر سوچتے تھے اور وہاں کرپشن گھر کر چکا ہے ایمان ہمارے لوگوں کا نہیں رہا ہے اور لوگوں کے اندر وہ تڑپنے رہی ہے کہ یار ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں اور اس ملک کو ہم بنانا چاہتے ہیں جیونی سے لے کر سرکریق تک آپ کے پاس گیس اور تیل کے خزانے ہیں جیولوجی کر سروے میں بتایا گیا ہے کہ اگر ساری دنیا ایک ہزار سال تک اسی رفتار سے پیٹرول اور گیس خرچ کرے اسی رفتار سے تو یہ خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں لیکن ہم تو ڈرتے ہیں بلواتے ہیں کہ جی آئے ٹک لگائیں وہ ٹک لگا کر اس کو ایکسپلور کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اعلان کرتے ہیں کہ نہیں فیل ہو گیا کہ نہیں ہے پیٹرول نہیں ہے یہاں پر کوئی ہمارے پاس گیس نہیں ہے لیکن جب آپ کو پتا ہے میں پھر ایک میں نہیں لینا چاہتا ایک کمپنی نے گوادر میں لگایا تھا آج سے بائیس سال پہلے میں خود گیا تھا اور وہ ٹک لگائے تھے انہوں نے اور وہاں پر ایکسپلور کیا تھا اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کے جو شیل تھے وہ دس ڈالر سے پندرہ ڈالر سے ایک سو پینسے ڈالر تک چلے گئے تھے کیونکہ وہاں سے مل گئے تھا پھر وہاں بند کر دیا گیا اور ٹک بھی اٹھا گیا بھگوا دیا گیا چل چلا بھائی یہاں سے چھوٹی کرو نہیں ہے یہاں پر آپ پیٹرولی نہیں تلاش کرتے اپنا آپ گیس نہیں تلاش کرتے اپنی آپ سونا نہیں تلاش کرتے اپنا اور اسی کو بلا کر وابد دے دیتے ہیں جس کمپنی نے آپ پر چھے عرب دادر کا جرمانہ لگوایا آپ نے دوبارہ اس کو بلایا اور بلایا ہٹایا کیوں گی آتا اور دوبارہ بچایا کیوں گی آئے یہ بزنجو صاحب کو جناب تل قدوس بزنجو کو کہ انہوں نے دس کت اپنے وسائل پر انحصار کرنا پڑے گا لیکن اس کے لیے حکومت جو ہے وہ ڈیڑھ سال کے لیے اس کو شاید یہ کہیں گے ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے ٹائم نہیں ہے اچھا نور عارفین مجھے بڑی دلچسپ بات یہ لگی کہ جو اس وقت وزیر اطلاعات مریم عارف صاحبہ انہوں نے جب بتایا کہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب آج قوم سے رات آٹھ بجے اہم خطاب کریں گے جس میں وہ ملک و قوم کو درپیش اہم امور پر اتحادی حکومت اب یہ ہر بات میں یہ صرف نون لگ نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے اس کا بلیم لیں اسی لیے انہوں نے جناب خالد مقبول صدیقی صاحب سے بی اے پی کے خالد مقسی صاحب محسن داور صاحب ان سب کو بلایا کھاناز بڑا زبردست تھا وہ تصاویر وہ ویڈیوز بڑی خوبصورت ہیں پرائم نیسٹر ہاؤس کیا بات ہے مزہ آ گیا تو اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ خالد مقبول صدیقی ہوں دیگر آنما ہوں بنتا نہیں ہے ان کا شکایت کرنا اور مجھے یہ ضرور تکلیف ہے کہ جی عوام مشکل میں ہے چلے میں یہ بھی مان لیتا ہوں کہ جی پوری دنیا میں قیمتیں بڑیں عمران خان بھی کہتے تھے وہ مختلف تو نہیں تھے یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں چلے لیکن جب یہ کہتے تھے مہنگائے مقام مارچ اور ہم آئیں گے یہ کر دیں گے تو انہوں نے تو یہ کام کہا تھا ایم کی ایم یہ ساری جماعتیں چھوڑ کر کیوں گئی تھی جس وجہ سے چھوڑ کر گئی تھی آج اس پر ڈینر کر رہے ہیں بات یہ ہے آپ اپنے دسترخان پہ ایک روٹی رکھ کر کے قوم سے قربانی کی بھیگ مانگیں نا قوم دے گی ذلفقار علی بھٹو نے کہا تھا نا قوم گھاس کھا کر کے ایٹم بم بنای گی اس قوم نے ایٹم بم بنا دیا نا یہ لگ بات کے وہاں یا اولاق ہوں ذلفقار علی بھٹو ہوں غلامی صاحب خان ہوں یا اور کوئی ہو اس نے آنے کے بعد اس کام میں روڑے نہیں اٹھکا ہے یہ بھی ایک بڑا اللہ کا شکر ہے ہماری تاریخ کا ایک خوبصورت اور غیر متنازہ باب ہے لیکن اسی قوم نے یہ سب کچھ کیا تھا نا آپ جو ڈینر کی بات کر رہے ہیں یہاں پیپل پارٹی تھر کے سہرہ میں میں پچھلی مرتبہ بھی بتا چکا ہوں تھر کے سہرہ میں باقاعدہ ائر کنڈیشن ٹینٹ لگا کر کے اور زبردست قسم کا لیوش ڈینر لیوش ڈینر ہوا تھا اور یہاں وہ کولر والے وزیرہال جو تھے قائم علی شاہ ان کے سربراہی میں زیافت دی گئی تھی اور یہاں امبات ہو رہی تھی تو ان لوگوں سے کس چیز کی توقع ہے کس چیز کی توقع اور رکھیں گے آپ آپ عمران خان کو برا کہہ رہے ہو آپ پہلے ایک دوسرے کا پیٹ بھاڑنے کے لیے تیار تھے آپ ایک دوسرے کو روڈ پہ گھسیٹنے کے لیے تیار تھے آپ نے ایک ایجنڈے کے تحت پاکستان کے لیے بقول آپ کے کہ آپ نے پاکستان کے لیے ایکہ کیا یہ کھاک ایکہ کیا آپ نے اب آپ کیا کریں گے خالد مقبول یہ ایک پلیٹ بریانی بھی بھگنے والے لوگ ہیں اللہ معاف کریں میں خالد مقبول کی بات نہیں کر رہا میں پارٹی کی بات سیاستدان ٹھیک ہے رینٹ اپولیٹیکل پارٹی رینٹ اپولیٹیکل پارٹی وہ فاروس ستار کو دیکھا آپ نے وہ جاگر کے حقیقے میں گانا گا رہے ہیں اب یہ آل ہو گیا انہوں کا اب یہ آل ہو گیا ہے یہ وزدیاتی الیکشن میں آئے نا لگ پتہ جائے اور آت کہاں جا رہی ہے یہ انہی سب حرکتوں کی وجہ سے ہوا ہے آپ جس بات کے حوالے سے عمران خان کے کے خلاف چلے گئے تھے اب آپ اسی بات پر ان کے ساتھ اسٹینڈ لیے گھڑے اور آپ کہہ رہے ہیں قدم بڑا ہوں نواز شریف اور شہباز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں اور بھائی اٹ وارٹ کسٹ صحیح ایک کام آدمی تو مر جائے گا یہ تیس روپے کر کے اگر آپ دو سو روپے تک خدا نہ خواستہ بقول فیصل واؤڈا اگر آپ لے گئے دو سو روپے تو آگ لگ جائے گی یہاں کچھ ضرور کر رہی ہے نیب میں جو ترامیم ہوئی ہیں انیس سن نانوے کے بعد سے تمام کیسز پر لاغو کرنا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر کسی کے رشتدار یعنی کوئی خامند یا بیوی یا کسی کے نام پر کچھ ہے تو اس سے کچھ نہیں پوچھا جا سکتا صرف آپ کے جو نام ہے یہ کیا ہو رہا ہے بریک کے بعد بات کرتے ہیں نیب ترامیم ہو گئی ہیں جناب اور جس طرح سے اصلاحات کا اس کو نام دیا گیا لیکن ان میں کچھ بڑی دلچسپ چیزیں ہیں اور لگتا ہے یہ ہے کہ یہ معاملہ بھی شاید عدالت جائے گا جس طرح ای سی ایل کا معاملہ آپ نے دیکھا ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو نام سامنے آئے ہیں جن کا ذکر لغاری صاحب نے کیا فواد ان فواد ان کو بھی چیرمن نیب لگانے کی بات ہو رہی کمرزمان چوہدری صاحب جو پہلے بھی رہ چکے ہیں اور بشیر ممن صاحب اب بشیر ممن صاحب کھل کر عمران خان صاحب کے خلاف آئے بہت سے انہوں نے الزامات لگایا عمران خان پر سچ ہیں یا نہیں یہ نہیں پتا لیکن بہرحال جب آپ الزامات لگائیں گے اس کے بعد اس شخص کو بنایا جائے گا تو پھر تو وہ وکٹمائزیشن کا آیا گا کہ یہ تو بدلہ لینے کے لیے عمران خان سے یا ان کی جماعت سے یہ بندہ لگایا گیا ہے ایک تو یہ مسئلہ ہے دوسری طرف یہ ہے کہ انیس سو نینانوے سے اس کا اطلاق کیا جا رہا ہے یعنی جس دور کے بھی کیسز آج آپ دیکھتے ہیں بنے ہوئے ہیں یعنی پیپلز پارٹی کے لوگوں کے خلاف نون لی کے خلاف وہ سارے کیسز جو ہیں بلکل ختم کرنے کے حوالے سے یہ چیز نظر آتی ہے ایک اور بڑی مزیدار چیز ہے اس میں حیران کن ہے کہ اس کے بعد آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کہ جناب ایسیٹ جو ہے اساسا کسی نے بنایا ہے وہ اس میں صرف اس کے پیچھے جائے جائے گا جو اس کے نام ہے اس کے بیوی بچوں کے نام ہو اس کے کسی رشتدار کے نام ہو اس کے کسی ایسیٹ کے نام ہو یعنی جو آپ مقصود چپڑاسی وغیرہ کا سنتے ہیں نہیں 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 وہ ختم ہے اب بنیادی سوالی ہے کہ آج تک کس کرمنل نے یا کسی نے جو بھی پیسہ اس طرح سے کمایا ہے اس نے اپنے نام پر رکھا ہے آج تک کبھی ہم نے ایسا سنا نہیں شاید کوئی اتنا بھی ہوگا کرمنل ایسا وہ بڑا ہی عجیب کرمنل ہوگا جو اس طرح سے کمائے گا پیسہ اور اپنے نام پر رکھا ہوگا کہ جناب آئے مجھے پکڑیں لغاری صاحب اب اس کے بعد تو لگتا ہے کہ کوئی آ نہیں سکتا نیاب کے ریڈار پر اب تو بلکہ اس کہانی ختم ہے دیکھیں یہ نیاب کا میں پہلے سے سمجھتا ہوں میرا اپنا ایک سوچی سمجھی رائے ہے کہ نیاب کا ادارہ انتقام کے لئے بنایا گیا تھا اور اس ادارے نے جب شروع اپنا کام شروع کیا تھا نائنٹین نائنٹین نائن میں جب جنرل مشرف آئے تھے اور اس کے بعد اس ادارے کو بنایا گیا تھا تو اس ادارے نے جن لوگوں نے اطرافی جرم کیا تھا اور کہا تھا کہ ہاں جی میں نے کچھ اتنے لاکھ کی اتنے کروڑ کی کچھ کیا ہے مالوال بنایا ہے اور وہ ٹی وی پر تھا یعنی وہ آن ریکارڈ تھا جس بندے نے کہا تھا آن ریکارڈ تھا اس نے کہا بنایا تھا کہ برے وقت کے لئے میں اپنے پاس رکھ سکوں ہاں میں نے کچھ کیا ہے یعنی یہ باقیدہ سکرین پر آ کر اور میڈیا میں بھی چھپا تھا اخبارات میں بھی چھپا تھا اس کو وزیر داخلہ بنایا گیا پانی اور بجلی کا وزیر بنایا گیا پھر ایک صوبے کا چیم منسٹر بنایا گیا اور وہ پروید مشرف کے دور میں ہی بنایا گیا تھا اس لیے کہ اس نے دست حق پرس پر بھائیت کر لی تھی پھر ایک اور نے کی تھی پگاں والا تھے اس کو دیا گیا پھر ایک اور تھے جن کے اور کئی ملے تھی کیا ایفیکٹیاں تھی اور انہی کی دور میں ہی جناب پروید مشرف کے دور میں ہی ان کو چھوٹ دے دی گئی تھی اور ان کے خلاف کیس بھی بنے تھی اور وہ سارے ریفرنسز ایک طرف رکھ کر ان سب کو کابینا میں لے لیا گیا تھا اور اس کے بعد اس کو اسی گھر سے استعمال کیا جاتا رہا ہے نیب کو نیب ایکٹیویٹ نہیں رہا ہے میرے خیال میں پیپلز پارٹی کے دور میں نہ ان نے کسی کے خلاف مقدمہ بنایا نہ ریفرنسز بنایا لیکن اس کے باوجود استعمال ضرور ہوتی رہی ہے بلکہ ایک دبا اگر کوئی کاروائی کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو میانواز شریف صاحب نے اس کو شٹ اپ کال دی تھی بڑے زور سے دی تھی خبردارہ آپ نے اگر اس طرف کو دیکھا تو ٹھیک نہیں ہوگا پھر یہ آ کر ایکٹیویٹ ہوتی ہے موجودہ دور میں نیب جو ہے وہ آ کر جناب صاحب کا جناب عمران خان صاحب کے دور میں ایکٹیویٹ ہوتی ہے اگرچہ یہ چیئرمنٹ پہلے بھی موجود تھے جب میانواز شریف صاحب تھے وزیراعظم اس وقت بھی یہ موجود تھے پھر میرے خیال میں شاہد خاکان عباسی اور خرشید شاہ کے درمیان ان کے ناموں کا تبادلہ ہوا تھا پھر ان کے اپنے ویڈیوز اتنے منظر آم پر آئے تھے کہ لوگ حیران تھے کچھ تو چینل پر چلے تھے کچھ لوگ ہم نے ویسی دیکھ لئے تھے کہ جو ان کی گفتگوٹی لگتا تھا منی لانڈرنگ کے طور پر نہیں بلکہ لانڈری کے طور پر استعمال کیا گیا تاکہ مجرموں کے کپڑے دھویں اور ان پر ٹانک ان کو پھر استعمال کریں اور انہی مجرموں کو ساتھ لے کر آپ چلائیں سسٹم کو یہ ہوتا رہا ہے اب آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک ٹرانسپرینٹ سسٹم اور ٹرانسپرینٹ لوگوں کو لانا پڑے گا میں پاکستان میں اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ ضرور موجود ہوں گے جنہوں نے اپنی کنسسٹنسی سے جنہوں نے اپنی انٹیگریٹی کے ساتھ جنہوں نے اپنی ایمانداری کے ساتھ ایسا کیا ہوگا اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کا چولہ بہت ایمانداری کا ہوتا ہے لیکن اندر سے ان کے اندر اتنی ٹپک رہی ہوتی ہے اللہ معاف کرے بے ایمانی کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ اس طرف دیکھا بھی نہ جائے تو یہ ساری چیزیں ہیں لیکن احساب یہ ایک بات کی تھی ایک خلیفہ کے زمانے میں کہ جی مجھے پہلا کڑا وہ آ کر مارے یا مجھے وہ شخص آ کر کڑا مارے جس نے یہ گناہ نہ کیا ہو تو خلیفہ نے اٹھ کر کہا تھا یار تو نے مجھے بے نکاب کر دیا ہے تو نے میرا مجھے جو ہے اس قابل نہیں چھوڑا ہے اب مجھے خود ہی مارنا پڑے گا کہ وہ خود خلیفہ ایک ایسا آدمی تھا جس نے وہ جرم نہیں کیا تھا پوری پوری کا پورا باقی سوسائیٹی تھی تو اب جس کے ہاتھ میں آپ کوڑا دیں وہ اس کو دیکھیں کہ اس کا اپنا دامن داگ داگ ایسا کہاں سے لائیں گوھر نایاب ہوگا تو صحیح لیکن جو موجودہ لوگ ہیں جن میں ظاہر ہے کہ آپ کو بنا جاتے ہیں میں جو کام کر رہا ہوں یہی میں اخلاص کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ کر لوں بہت بڑی بات ہے اچھا اب راجہ ریاض صاحب سے جناب ملاقات بھی ہو گئی ہے وزیراعظم کی جو اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب اور معاملہ تیہ بھی پا گئے ہیں لیکن نور اللہ عرفین اب ایک اچھی خبر یہ ہے کہ موٹسائیکل اور رکشہ سواروں کے لیے ریلیف کا فیصلہ ہے اور بی آئیس پی بین نزی انکم سپورٹ پروگرام کے تحت موٹسائیکل اور رکشہ ڈرائیورز کو یہ ریلیف دیا جائے گا وزیراعظم نے اتحادیوں سے ملاقات کی ہے اور بھرپور حمایت ان کی حاصل کیا اور اگست دوہزار تئیس تک مدت پوری کرنے کا فیصلہ ہوا ہے یہ اتحادیوں نے وزیراعظم اشرا دیا جی غیر یقینی صورتحال سے بھی نکالیں اور مدت بھی پوری کرنی ہے اور یہ ریلیف کا بھی ہو گیا ہے لیکن جو اب پتہ نہیں اس کو میں آٹے میں نمک کہوں اونٹ کے موں میں زیرا کہوں آتمتائی کی قبر پر لات بار نہ کہوں کیونکہ اس سے کوئی اشیر خنوش کی قیمت نیچے نہیں آنے والی نہ ہی ٹرانسپورٹ کی قیمت کوئی نیچے آئے گی وہ چیزیں نہیں ہوں گی ہاں موٹر سائیکل والوں کو اور رکشہ والوں کو اگر ریلیف ملتا ہے تو بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے کچھ تو ہے مگر یہ جو خود کو ریلیف دیا گیا ہے نول آرفین اس پر تو شاباش بنتی ہے بھائی موٹر سائیکل اور رکشہ والوں کو اپنے ریلیف پیکج بقول آپ کے کے دے رہے ہیں وہ ایک میڈل کلاس ہی ہے جس بچارے کے پاس ماں سوائے دھتکے کھانے کے آفیسز میں لیفٹ لے کر کے ادھر ادھر سے پیدل چلنے کے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ جوڑنے کے اس کے پاس اور کوئی سامان نہیں ہے اس کو ریلیف کون دے گا ان کے خالو جس آدمی نے موٹر سائیکل لے لی آپ اس کو ریلیف دینے آئے ہیں جو آدمی پیدل چل رہا ہے وہ آپ کی ریایہ نہیں ہے سڑکوں پہ یہ رکشے والے یہ ٹیکسی والے بہت کڑوی بات ہے لیکن سن لیجئے یہی لوٹ رہے ہوتے ہیں نا ایک میڈل کلاس ہیے کو لیاقت نیشنل اسپتال سے ایک مریض کو لے کر کے نہیں جا رہا صرف پچاس روپے کے اوپر جھکڑا ہو رہا ہے اور اتفاق سے وہاں ملک الموت بن کے میں پہنچ گیا اس کے بعد آپ سینسر سمجھئے بات ختم ہو گئی لیکن کتنی جگہ کوئی پہنچے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لوگ ریلیف کے مستحق نہیں ہیں لیکن بھائی ریلیف کا مستحق کچھ اور لوگ بھی ہیں وہ ایک آدمی اچھا چلو مان لیا وہی رکشے والا اس کو شام میں دوا کی ضرورت پڑتی ہے اپنی بیٹی کے لیے اپنے بیٹے کے لیے کیا کرے گا وہ موٹر سائیکل والا جس کو آپ ریلیف دے رہے ہیں اس کو مثال کے طور پر جا کر آٹا لینا ہے وہ کیا کرے گا وہ جا کر کے بتایا گا کہ میں شہباز شریف کے خالق کو لڑکا ہوں مجھے شہباز شریف نے ریلیف دیا ہے اور کوئی اس کی بات مانے گا اس ملک میں یہ کیا گورک دندہ ہے دوسری بات آپ نے جو کہا کہ اپنے اپنےوں کو نوازا یہ پاکستان میں پہلی دفعہ نہیں ہو رہا لیکن اگر اس دفعہ ہو رہا ہے تو بھی اسی شدت اور تمترک کے ساتھ ہمیں اس کی مخالفت کرنی چاہیے جس طرح ہم پچھلے ادوار میں کر رہے تھے یہ حکومت جس کو عمران خان امپورٹڈ ہونے کا تانہ دیتے ہیں میں ابھی تک نہیں کہتا اور نائندہ کہوں گا آپ حکومت ہیں امپورٹڈ ہو یا ایکسپورٹڈ ہو آپ کا کام عوام کو ریلیف دینا تھا آپ ریلیف کے دعووں کے ساتھ حکومت کرنے کے لیے آئے تھے آپ برسر اقتدار آپ کہہ رہے ہیں اگست دوہزار تئیس تک اس کا مطلب ہے کہ میں فلم منا دوں ڈریکولا کی واپسی عمران خان لاکھ بورا تھا بھائی لیکن اگر وہ اپنا کوئی جھول جھال کر کے عمران خان جب آئے تھے تو عمران خان نے کہا تھا کہ جی ساتھ ڈار نے ڈالر کو روکے رکھا عمران خان فرار ہے مفرور ہے سینیٹر ہے لیکن ہم نے یہ کہا کہ نہیں کہا کہ بھائی اگر اس نے کوئی جادو کیا تھا تو آپ بھی کر دیجئے آج وہی ساتھ ڈار کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ عوام کے اوپر بوجھ کیوں ڈال رہے ہو ان لوگوں کے کانوں میں آواز نہیں جا رہی اگست دوہزار تئیس تک اگر یہ کام کریں گے اس کا مطلب ہے کہ اقتدار کی لالچ میں یہ تمام کے تمام معذرت کے ساتھ بہت سخت بات کرنے جا رہا ہوں یہ تمام ننگے ہیں ان کو جمہور کی قبر پر چڑھ کر کے جمہوریت کی بانسنی بجانے کے علاوہ اور کوئی کام آتا ہے اور نہ یہ کام کر سکتے ہیں نیب کا ملزم کل تک میں چپل اٹھا کر کے اپنے ہی سر پر مارے آدمی پھر وہ کون تھا گورنر بلوچستان جو بیٹ کر کے کہہ رہا تھا کہ میں کننکٹڈ ہوں میں کننکٹڈ ہوں لیکن گورنر ہوں یہ اس ملک کا نظام ہے تو بھائی پھر کدھر جائے ہم بریک کا چکہ کہا جا رہا ہے لیکن یہ ضرور ہے یہ جو نیب کا رلیف آئے گا انیس سنی نانوے سے اب تک اور جس طرح میں نے ارز کیا کہ صرف وہ ایسٹ ہوگا جو اس ملزم کے نام ہے باقی اس کے بچے بیوی رشتدار اسوسیٹس کسی کے نام کچھ بھی ہو وہاں نہیں نیب جا سکتا تو اس میں جو الزامات عمران خان سب کی حکومت میں لگتے رہے وہ بھی ان لوگوں کو رلیف مل جائے گا تو یہ جو بڑے بڑے تھے جن پر الزامات تھے ان کے لیے ضرور رلیف ہے جس طرح نورلالفین کہہ رہے تھے عام آدمی کے لیے اس میں بھی اتنا رلیف نہیں ملے گا یہ رکشا اور موٹسائیکل کا ہے جو کہا جا رہا ہے بینیزر انکم سپورٹ پروگرام کے تھائد یہ شاید ناکافی ہو بریک کے بعد ملتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز کی سکرین پر جس طرح وزیراعظم نے جو کچھ حیلانات کیے ہیں ان کے حوالے سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بریکنی نیوز میں بھی اور دیکھتے ہیں کہ جس طرح ان کا دعویہ کہ جنوری فربری تک جو اثرات ہم نظر آئیں گے جو رلیف وہ عوام کو دینے جا رہے ہیں یا معیشت میں جو بہتری آئے گی اس کے لیکن اگر ہم بات کریں اپنے ہمسائے ملک بھارت کی تو کس طرح سے وہاں پر ظلم بڑھتا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں آپ دیکھئے کہ آزادی کا صرف نام لینے والا بھی کوشش کرنے والی کوئی ہتھیار نہیں کوئی ہتھیار نہیں اٹھایا لیکن ان کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہوا کتنی سخت ان کو سزا سنا دی گئی اتنا عرصہ کیس چلنے کے بعد تغیری سب یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ انسانی حقوق نام کی کم از کم مسلمانوں کے لیے تو مقبوضہ کشمیر ہو یا بھارت اب وہ سارا مقبوضہ کشمیر ہی ہے بھارت کوئی بھی وہاں پر ہو آزادی کی بات کرے یا انسانی حقوق کی بات کرے اس کے لیے اب کوئی جگہ نہیں رہی دلتوں کے لیے کونسی جگہ ہے عیسائیوں کے لیے کونسی جگہ ہے بزمت ماننے والوں کے لیے کونسی جگہ ہے جہن مذہب ماننے والوں کے لیے کونسی جگہ ہے وہاں تو صرف جو ہے وہ مہاراشتر وہ جو ہے اپنا سیوک سنگھ جو ہے ان کے لوگ ایس ایس کے راشتر سیوک سنگھ کے لوگ جو ہیں ان کے لیے زندگی کے مواقع ہیں بھاگی تو کسی کے لیے بھی نہیں ہیں یاسین ملک ہمیں بہت افسوس ہے بہت دکھ ہے جس دن انہیں سزا سنائی گئی عمر قید کی دو بار عمر قید کی ہم بہت مصروف تھے ہمیں مصروف نہیں ہونا چاہیے تھا ہمیں ایک احتجاج کا میسج دنیا کو دینا چاہیے تھا اسی ڈی چوک سے اسی سری نگر روڈ یہ اشارہ ہے سری نگر ہے یہاں سے یا ہمیں مزفر آباز سے یا کسی جگہ سے پاکستان کی پوری سیاسی قیدت کو ایک ساتھ کھڑے ہو کر یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ بھارت نے یہ ظلم کیا ہے اور ہم اس ظلم کو نہیں پرداشت کریں گے ہمیں دنیا بھر میں ہمارے لوگوں کو چلے جانا چاہیے تھا ہمارے یہاں سے لوگوں کو جا کر یہ آواز بلند کرنی چاہیے تھی میں سلام کرتا ہوں سری نگر کے عوام کو سری نگر بند رہا بارہ مولہ بند رہا وادی کشمیر بند رہی وہ گاؤں بند رہا جہاں یاسین ملک پیدا ہوئے وہاں سے خواتین باہر نکلیں وہاں سے لوگ باہر نکلے سری نگر میں لوگوں نے احتجاج کیا سارا شٹا ڈاؤن ہرتال رہی ہے تمام سری نگر کے اندر شٹا ڈاؤن ہرتال رہی ہے لوگوں نے کربار بند کر دیا لوگوں نے نظام زندگی کو موطل کر دیا ہر چیز درم برم ہو گئی جمہو میں وادی کشمیر میں وہاں آگے لداق میں ہر جگہ پر احتجاج ہوا یہ احتجاج یہاں ہونا چاہیے اب بھی ہونا چاہیے لوگوں کو زفرہ واد میں کوٹلی میں میرپور میں اور پنچ میں راولہ کوٹ میں دھیر کوٹ میں آٹھ مقام میں نیلم میں شاردہ میں گریز میں چنار میں اور وادی لیپا میں ہر جگہ پر چناری چکوٹھی چکار ہر جگہ جا کر لوگوں کو احتجاج کرنا چاہیے بہر نکلنا چاہیے اور لوگوں کو کہنا چاہیے کہ جناب ہم یہ ظلم برداشت نہیں کریں گے ہم یاسین ملک پر رواہ رکھا جانا والا بھارتی ظلم مودی کی دہشت کردی کو برداشت نہیں کریں گے مجھے کم از کم اس بات کا میں کریڈیٹ نہیں دیتا ہوں لیکن زرداری صاحب نے کہا ہے کہ میں ملک ملک جاؤں گا اور اس سزا کے خلاف دنیا بھر سے جا کر کہوں گا کہ جناب یہ ظلم ہوا ہے اگر وہ جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے ان نے یہ بات اگر کی ہے تو ظاہریں انہیں آگے جانا چاہیے اور بات بھی کرنی چاہیے لیکن یہ وزیراعظم کی ذمہ داری بنتی ہے یہ عمران خان صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے ان تمام لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے جن کے دل میں کشمیریوں کی غلامی کا دکھ ہے اور کشمیریوں کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں اگر ابھی ہم بات کریں وزیراعظم کے خطاب کی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو برنے جا رہے ہیں اس سوال اسے ہم آپ کو آگاہ بھی کر رہے ہیں نور عارفین وزیراعظم کہہ رہے ہیں کہ جی وقت آ گیا ہے وقت آ گیا ہے تصادم کے لیے نہیں ملک کے لیے کام کیا جائے اب وقت آیا ہے اور دسمبر جنوری تک سمرات سامنے آئیں گے حکتی پولیسیز کے کیا کہتے ہیں آپ خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک دسمبر جنوری تک تو آپ ہمیں دفنا کر کے اور فاتحہ کا انتظام کر کے اور چینے پڑھ کے نکل جائیں گے آپ کا تو لندن میں بہت سارا حساب کتاب ہے آپ کے بھائی صاحب کے وہ جو محلات ہیں ان میں کوئی نہ کوئی گوشہ کوئی نہ کوئی جگہ تو آپ کے لیے موجود ہوگی بھائی میرا کیا ہوگا یہ جن عوام کی آنکھوں میں آپ نے ان کے آنکھوں سے سرما چورایا ان کا کیا ہوگا آپ جن کو ریلیف کے دعوے کر کے اور اقتدار میں آئے تھے اس کا کیا ہوگا آپ نے تو نہیں بتایا تھا کہ مجھے بھی عمران خان کی طرح ہی حکمرانی کرنی ہے آپ نے تو کہا تھا کہ عمران خان برا حکمران ہے اور میں اچھا حکمران بن کے دکھاؤں گا آپ کے ساتھ جو تھے پی ڈی ایم والے آپ کے ساتھ جو تھے پی بلس پارٹی والے دیگر لوگ آپ نے یہ کہا تھا کہ عمران خان نے حکمرانی کی بدترین مثال قائم کی ہے ہم نے آپ کا یقین کیا آپ آگئے مسئلہ دے اقتدار پہ آپ نے کہا کہ آتے ہی تیس روپے یار کوئی خدا کا خوف کرو عمران خان کی تو جرت نہیں ہوئی تھی کہ تیس روپے کا جو ہے بم عوام کے اوپر گراتا تیس روپے یہ آپ نے گرادی ہے اس کے بعد آپ یعنی عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کی خبر چل چکی ہے اس کے بعد آٹا مہنگا ہو چکا اس کے بعد جو ہے وہ بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھنے کیلئے جا رہی ہیں تو پھر اکتوبر نومبر اگست ستمبر دوں گا آج آپ خطاب کرنے کیلئے آ رہے ہیں کیا کرنے کیلئے آ رہے ہیں یہاں میں دیکھ رہا ہوں میرے پاس خبر ہے مصدق ملک صاحب ففتیاں گس رہے ہیں کہہ رہے ہیں روس سے سستہ تیل لانے کا معاہدہ کہا ہے مطلب ابھی بھی یہ چاند ماری کر رہے ہیں پچھلی حکومت پہ اور بھائی چھوڑو اس کو آپ تو کہتے تھے کہ ہم بڑے تجربے کار ہیں آپ تو کہتے تھے کہ ہم پاکستان کو آپ پاکستان کا مستقبل احال ہیں پاکستان کا مستقبل اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سب کچھ کر کے خود روح افضہ پینا یہ بھی تو ہماقت ہے تو میں تو دیکھ رہا ہوں کہ معیشت کی گاڑی آپ جیسے لوگوں کے ہاتھ میں آپ ایک دوسرے کو ریلیف دینے کی چکر سے ہی نہیں نکل رہے نیب کا چیئرمن کون ہوگا آپ کی پرائیورٹی ہے عوام کو سبسیڈی کیسے ملے یہ کیسے کون سوچے گا عوام کو کن کن چیزوں پہ ریلیف دینا ہے اور کیسے دینا ہے یہ کون سوچے گا آپ عمران خان سے ہی باہر نہیں نکل رہے ابھی میں کسی وزیر کا پڑھلا تھا وہ کہہ رہے تھے عمران خان واپس نہیں آتا اور بھائی باف کر دو یار عمران خان آئے گا تب دیکھنا ابھی تو کرو کچھ یہ کیا ریلیف رانہ سانہ اللہ نے دینا ہے اس نے جس طرح سے ریلیف دینا تھا وہ ایک تاریخ ہے اب آؤ ان لوگوں کو ریلیف دو جن کی آنکھ کا سرمہ چورا کر کے اور شیروانی پہنیے اقتدار کی مسنت پہ جا کر کے لوگوں کی آنکھ ناک کان بند کیوں ہو جاتے ہیں ان کو سماو بسر کی ان کی صلاحیتیں سلب کیوں ہو جاتی ہیں میں تو حیران ہو خدا کی قسم آپ بات کر رہے تھے کہ عوام کو ریلیف نہیں دیا عمران خان نے وہ جو ریلیف دیا تھا بچا کچھا وہ بھی واپس لے لیا آپ کیا کریں اب وہ اپنے ساؤنڈ بائٹ چلائے جس میں لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان ہی بہتر تھا لوگ کہیں گے لوگ آج جنرل مشرف کو بھی اچھا کہتے ہیں وہ لاکھ ڈکٹیٹر ہو اس کو لاکھ کسی جسٹس نے جو ہے وہ فانسی کی سزا سنائی ہو لوگ اس کا اپنا تقابلی جائزہ اسی دور سے کریں گے جب دھونڈنے سے مزدور نہیں ملتا تھا عوام کو اس بات سے کوئی گرض نہیں ہے کہ یہاں عمریت ہے یا جمہوریت میں اگر آپ مجھ سے بات کرے I don't even care اور میں اس سو کال جمہوریت کا دلدادہ اور شہدائی نہیں ہو میں یہ بات پانچلاک دفعہ کے چکا ہوں یار عوام کو تو ریلیف دو بلکہ صحیح ہے اب داب میں مزید کیا وزیراعظم کہتے ہیں کیونکہ یہ جملہ کوئی نہیں بھولے گا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں کپڑے بھی بیچ دوں گا کپڑے بیچنے پڑے لیکن عوام کے لیے ریلیف دوں گا یا آٹا سستہ کروں گا تو اب لوگ منتظر ہیں کہ آپ مزید کس چیز کے بیچنے کا وہ انتظار کرتے ہیں پروگرام دیکھنے کا شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ